ہمارے امام امام عظم ابو نیفہ رحمت اللہ علیہ مکہ کے نہیں مدینہ کے نہیں بلکہ کوفہ کے ہیں اس پر غیر مقلدین شور مچاتے ہیں نہ تمہیں امام مکہ مکرمہ کا ملا نہ امام مدینہ منورہ کا ملا تمہیں امام ملا تو وہ بھی کوفہ کا ملا تو تمہیں کوفہ کا امام ملا ہے مکہ اور مدینہ کا امام نہیں ملا جب کوئی بندہ یہ سوال کرے نا آپ نے سینہ تان کے کہنا ہے کہ پہلا امام مکہ اور مدینہ کا نہیں پہلا امام ہونا ہی کوفہ کا چاہیے کیا کہنا ہے پہلا امام مکہ اور مدینہ کا نہیں بلکہ پہلا امام پہلا امام مکہ اور مدینہ کا نہیں بلکہ پہلا امام ہونا ہی کوفہ کا چاہیے لوگوں کے عجیب بات ہے کہ پہلا امام مکہ اور مدینہ کا نہیں بلکہ پہلا امام ہونے ہی کوفہ کا چاہیے آپ کہنا آپ دلیل ہماری سننے اگر پسند ہے تو قبول فرمائیں نہ پسند ہے تو مقابلے میں دلیل انعید فرمائیں لڑنے کی ضرورت کیا ہے آپ کا تو دعویٰ یہ ہے کہ آپ دلیل سے بات کرتے ہیں اور بغیر دلیل کے بات ہی نہیں کرتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفہ راشدین جن اخلافت راشدہ مہودہ فی القرآن ہے وہ چار ہیں نمبر ایک حضرت ابو بکر صدیق نمبر دو حضرت عمر فاروق نمبر تیرہت عثمان غنی اور نمبر چار علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان خلفہ راشدین کے بعد جو امت کے فقہاں ہیں جن کی پوری دنیا میں تقلید ہوئی وہ بھی چار ہیں نمبر چار امام احمد بن حنبل نمبر تین امام محمد بن عدری شافی نمبر دو امام مالک اور نمبر ایک امام عظم ابو حنیفہ آپ کو تعجب ہوگا کہ میں نے ادھر گنتی سیدھی شروع کی ہے ادھر گنتی اُڑی شروع کی ہے جب ادھر سے گنتی سیدھی ہے ادھر سے سیدھی کیوں نہیں کی اس لئے کہ میں نے آپ کو مسئلہ سمجھانے خلافہ راشدین میں سے پہلے خلیفہ عدد ابو بکر دوسرے عدد عمر تیسرے چوتھے حضرت اور فقہہ اربع میں سے چوتھے خلیفہ حضرت امام احمد بن محمد بن حنبل تیسرے امام محمد بن عدریس شافعی دوسرے امام مالک اور پہلے امام عاظم ابو حنیفہ نمان بن ثابت اب ہم کہتے ہیں قصور یاد رکھیں جب بھی کوئی آدمی مشن کو لے کر اٹھے تو جہاں پہ بڑا مشن چھوڑ کے جاتا ہے اس کے بعد والا چھوٹا وہاں سے مشن لے کے چلتا ہے جہاں سے بڑا مشن چھوڑ کے جاتا ہے وہاں سے بعد والا چھوٹا مشن لے کے چلتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دائی اور مبلغ اللہ کے نبی تھے تو اللہ کے نبی مدینہ سے گئے ہیں تو ان کے جانشین ابو بکر صدیق مدینہ سے چلے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ مدینہ میں وفات پائی ہے تو ان کے جانشین عمر مدینہ سے چلے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مدینہ میں شہادت پائی ہے تو ان کے جانشین عثمان مدینہ سے چلے ہیں حضرت عثمان کے جانشین علی المرتضی رضی اللہ عنہ نہ مکہ میں شہید ہوئے نہ مدینہ میں شہید ہوئے مدینہ سے چلے تو کوفہ میں جا کر شہید ہوئے ات علی خلپ راشدین میں سے آخری خلیفہ ہیں جو مدینہ میں شہید ہوئے امام آزم ابو نیفر عامت اللہ علیہ چار فقہاں میں پہلے فقی ہیں چار مشتہدین میں پہلے مشتہد ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو چاروں خلفہ میں آخری خلیفہ ہیں اور امام آزم ابو نیفر چاروں فقہاں میں پہلے فقی ہیں تو جہاں پہ آخری خلیفہ شہید ہوا ہے وہاں پہ پہلے فقیرے پیدا ہونا ہے اگر آخری خلیفہ مکہ میں فوت ہوتا تو پہلا فقیر مکہ میں پیدا ہوتا اگر آخری خلیفہ مدینہ میں فوت ہوتا تو پہلا فقیر مدینہ میں پیدا ہوتا جب آخری خلیفہ کوفہ سے گیا ہے تو پہلے فقیر کوفہ میں آنا تھا اس لئے کوفہ آخری خلیفہ کی جائے شہادت ہے تو پہلے امام کی جائے ولادت ہے بات سمجھا رہی ہے اب بتاؤ پہلے امام کو کہانا چاہیے تھا مکہ مدینہ یا کوفہ اس لئے ہمارے امام کو آنا ہی کوفہ میں چاہیے تھا اس میں اطراز کی بات کونتی ہے لیکن یہ تب ہے جب آپ کو بات سمجھائے میں اس لئے کہتو ہمیں سمجھائے نا تو پھر سمجھانا بہت آسان ہے آدمی سینہ تان کے چلتا ہے اور اپنے علم کے دنیا میں مست ہوتا ہے کوئی مر سے سوال کرے اور میں جواب دوں اور اگر دل میں جواب نہیں ہوگا یہ چلتا بھی ہوگا اور پریشان بھی ہوگا کہ مر سے پوچھ نہ لے تمہارا امام کوفہ کا کیا ہوں ہے میں پھر کیا جواب دوں گا اب یہ سوچتا ہے کہ پوچھ نہ لے اور جب دل میں جواب موجود ہوگا تو پھر یہ سوچے کہ اللہ کرے مر سے کوئی پوچھے بات سمجھا رہی ہے آپ کو اس لئے میں کہتو کہ اپنے موقف پہ انسان کو شرع صدر ہو تو پھر انسان چھپتا نہیں ہے انسان باہر گھومتا ہے اللہ کرے مر سے کوئی بات پوچھ لے میں مکہ مکرمہ میں تھا تو چند ایک نوجوان جمع ہوئے مر سے ایک نوجوان ایک انہوں میں سے سوال کیا کہ مولانا صاحب ہمارے امام آزم ابو حنیفہ کوفہ کے ہیں میں نے کہا جی ہاں تو مکہ یا مدینہ کے کیوں نہیں ہیں میں نے کہا میں چار پانچ چھ سات کتابوں کے نام لیتا ہوں اور آپ نے بتانا ہے ان کے مصنف کہاں کے ہیں مرے کہتا جی پوچھیں میں نے کہا نمبر ایک قرآن کریم جو مکہ اور مدینہ میں ہے اس کا راوی مکہ اور مدینہ کا ہے یا کوفہ کا ہے مرے کہتا جی کوفہ کا تو میں نے کہا کوفہ کا امام ہونا قابل اطراز ہے تو مجھے بتائے کوفہ کا امام قرآت ہونا قابل اطراز کیوں نہیں ہے کوفہ کا امام امام فقہ ہو تو قابل اطراز ہے اور کوفہ کا امام امام قرآت ہو تو پھر قابل اطراز کیوں نہیں ہے مجھے بات سمجھائیں اچھا نمبر دو میں نے کہا آپ یہ بتائیں کہ قرآن کریم کے بعد نمبر کس کتاب کا ہے اس نے اپنی تاقیق کے مطابق بتایا کہ امام صحیح بخاری کا ہے میں نے کہا حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری یہ مکہ کے ہیں یا مدینہ کے ہیں وہ نے کہتا ہے جی بخارہ کے ہیں میں نے کہا تمہیں کوئی مکہ اور مدینہ کا ایسا امام نہیں ملا جس کی کتاب قرآن کریم کے بعد پہلے نمبر کی ہوتی میں نے کہا بخاری شریف کے بعد کون سی کتاب ہے کہتا ہے صحیح مسلم میں نے کہا ان کے مسلم امام مسلم یہ مکہ کے ہیں یا مدینہ کے مجھے کہتا ہے نہیں میں نے کہا کہاں کے ہیں آپ بتاؤ نیشہ پر میں نے کہا نیشہ پر مکہ مدینہ میں ہے کہتا ہے عجم میں ہے میں نے کہا تمہیں کوئی مکہ اور مدینہ حدیث نہیں ملا کہ جس کی کتاب مسلم کے درجے کی ہوتی اس کے بعد کتاب کون سی ہے مجھے کہتا ہے سنن نسائی میں نے کہا امام نسائی مکہ اور مدینہ کے ہیں اچھا اس کے بعد کتاب کونزی ہے مجھے کہتا جی جامع ترمزی میں نے کہا امام ترمزی محمد بن اید امام ترمزی یہ مکہ اور مدینہ کے ہیں مجھے کہتا جی ترمز کے ہیں میں نے کہا اس کے بعد کہتا جی امام ابو دعوت میں نے کہا یہ مکہ اور مدینہ کے سن ابی دعوت کے مسلن کہا جی نہیں میں نے کہا کہاں کے ہیں جی سجستان میں نے کہا اچھا اس کے بعد کتاب کونزی ہے کہا جی سنن ابن ماجہ میں نے کہا امام ابن ماجہ مکہ اور مدینہ کے ہیں کہتا ہے نہیں جی قزوین تو میں نے کہا مجھے سمجھ نہیں آرہی ایک فقہ پر تمہیں اعتراض ہے یا مکہ مدینہ کی کیوں نہیں ہے قرآن کا کاری بھی کوفے کا ہے قرآن کا راوی بھی کوفے کا ہے اور سیاست اتنا کہ مصنبی نہ مکہ کے نہ مدینہ کے ہیں ان میں اعتراض کوئی نہیں اور صرف اعتراض تنہا امام عظم ابو نفا پہ معلوم ہوا کوفہ کا نہ ہونا یہ قابل اعتراض نہیں اگر یہ قابل اعتراض ہوتا تو پھر اعتراض ان سب پہ ہوتا تنہا امام عظم ابو نفا پہ نہ ہوتا وجہ کوئی اور ہمیں وہ بتاؤ جو وجہ ہے میں نے کہا اچھا مجھے یہ بتائیں کہ وہ آئیمہ جن کے دنیا میں تقلید ہوتی ہے وہ امام کتنے ہیں کہہ دہری چار میں نے کہا نمبر ایک چلیں نمبر ایک امام عظم ابو حنیفہ میں نے پوچھا کہاں گے ہیں کہہ دہری کوفہ گے میں نے کہا نمبر تین امام شافی کہاں گے ہیں کہہ جی مصر کے ہیں میں نے کہا نمبر چار امام احمد بن حنبل کہاں گے ہیں کہہ جی عراق کے ہیں میں نے نمبر دو جان بوجھ کے چھوڑ دیئے میں نے کہا پہلے امام ابو حنیفہ کہاں گے کہہ جی کوفہ گے میں نے کہا دوسرے امام تیسرے امام شافی کہاں گے کہہ جی مصر کے میں نے کہا چوتھے امام احمد کہاں گے کہہ جی وہ عراق کے تو میں نے کہا آپ تقلید کس امام کی کرتے ہو یہ کوفہ والے کی کہتا ہے نہیں میں نے کہا کس کی کرتے ہو کہا جی مصر والے کی میں نے کہا کیوں امام مالک مدینہ کے ہیں تو مدینہ والی کی تقلید کرو نا نہیں سمجھے جو امام مدینہ کا تھا تم اسے نہیں مانتے جو مصر کا ہے اسے مانتے ہو جو امام مدینہ کا ہے اسے نہیں مانتے جو امام عراق کا ہے اسے مانتے ہو امام بنیفہ مکہ کا ہوتے تو پھر آپ نے مان لینا تھا اگر یہ مکہ اور مدینہ ہونے یہ باعث تھا کہ یہاں کا امام ہو تو میں نے کہا پھر تقلیت امام مالک کی کرو امام شافی کی نہ کرو اگر مدینہ کے امام کو ماننا ہے تو پھر آپ کو رفع الیدین نہیں کرنا چاہیے کیونکہ مصر کا امام رفع الیدین کرتا ہے اور امام مالک رفع الیدین نہیں کرتے عراق کا امام احمد رفع الیدین فرماتے ہیں اور مدینہ کا امام امام مالک رفع الیدین نہیں فرماتے میں نے کہا صرف ایک اتراز ہے ہماری پنجابی زبان میں کہتے ہیں آٹا گندی ہلدی کیوں ہیں جب عورت آٹا گند ہے نا تو ہلتی بھی ہے ساتھ آٹا بھی گنتی ہے تو کہتے ہیں آٹا گندی ہلدی کیوں ہیں بھر جب آٹا گندنا ہے تو بھی ہلے گی نا اب اس نے آگے پیچھے ہونے ہے تو آٹا گندے گی آٹا کیسے گند دکتی ہے میں نے کہا جس طرح آٹا گندنے والی کی حرکت پر اتراز ہے اسی طرح امام صاحب کے ساتھ بھی گوفہ ہونے پر اتراز ہے اگر اتراز ہوتا تو پھر امام شافی امام احمد پر بھی ہوتا نا ان پر آپ اتراز نہیں فرماتے تنہا امام پر اتراز فرماتے ہیں کیوں لا خیر فیم اللہ حاسد اللہ لا خیر فیم اللہ حاسد اللہ جس آدمی کا حاسد نہ ہو اس میں بلائی کوئی نہیں ہوتی اور جس آدمی کا حلقہ جتنا بڑا ہو اس کے مخالف بھی اتنے بڑے ہوتے ہیں اللہ آپ کا حلقہ بڑھا دے اور اللہ آپ کے مخالف کم کر دے ہم یہ نہیں کہتے آپ کے مخالف زیادہ ہو جائے ہم کہتے ہیں اللہ آپ کا حلقہ بڑھا دے اور آپ کے مخالف کم کر دے حلقہ بڑھا ہونا اللہ کی نعمت ہے اور مخالف زیادہ ہو جائے اس مخالفت کو سنبھالنا ہر کسی کے بس میں نہیں ہوتا اللہ آپ کی بھی حفاظت فرمائے اللہ میری بھی حفاظت فرمائے اللہ اس مرکز کی بھی حفاظت فرمائے باخر دعوان عن الحمدللہ رب العالمين